مرحوم سلیم خان مردبادی مرحوم سلیم خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزاد فیروز خان اور پوتے محمد فہم فیروز کو شاندار عدبی پروگرام منقد کرنے پر مبارک بات بھی پیش کی اس باوقار محفل کی صدارت مشہور و معروف شاعر حضرت اسلام عرشی مردبادی نے فرمائی اور نظامت کے فرائض ماشتر راشد علی نے بخودی انجام دیئے اس موقع پر مشہور شاعر اور صاحب صدر اسلام عرشی مردبادی حکیم اصر مردبادی ندیم رائی مردبادی زفر مردبادی رفت مردبادی نور قادری وغیرہ ہم نے اپنا چیدہ چیدہ کلام پیش کر کے سامعین سے خوب خوب دادو تحسین حاصل کی جبکہ مشہور عظیف شیخ نگیندی ندیم رائی ڈاکٹر زیبہ ناز اور غوثیہ نہرین نے افسانیں پیش کر کے اور اپنی گفتگو کے ذریعے رنگ محفل تبدیل کیا محفل کے میزبان محمد فیروس خان نے بھی اس موقع پر بہترین ترنم کے ساتھ ایک مشہور غزل پیش کر کے سامعین سے دادو تحسین حاصل کی سمنگر کی برائی کر رہا ہے ہمارے بل پہ مسند پانے والا ہمارے بل پہ مسند پانے والا ہمی سے کجر آئی کر رہا ہے ہمی سے کجر آئی کر رہا ہے زرام نے زباں کیا بند کری مشہور سیاسی و سماجی رہنما مولانا کوسر حیات خان اور مشہور عدیب ڈاکٹر محمد الیاس کی سرپرستی میں منقضہ اس محفل کا اختتام حضرت مولانا مفتی احرار عالم کی دعا پر ہوا مصدر رہا ہے امی مصدر رہا ہے امی مصدر رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے والد کے خیراز عقیرت کے سلسلے میں یہ بین کو نقیت دیا ہے بروردگار عالم اس محفل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما اس سے قبل سب ہی شعارہ اکرام اور عدیبوں کی خدمت میں یادگاری نشان پیش کر کے اور شال اڑھا کر ان کی عزت افضائی کی گئی ساتھی چیدہ چیدہ مہمانوں کی خدمت میں بھی مومنٹو پیش کیے گئے محفل کے آخر میں سب ہی حاضرین کی خدمت میں پرتکلف اشائیہ بھی پیش کیا گیا اس دوران صوفی شکیل اختر قادری الہاج کفیل احمد عثمان علی محمد عارف شاکر خان محمد ناصر ترکی پرویس خان کاشف خان سید ارشد علی انور بابو سید مدفر نصیم فرید احمد وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں موزش شہری موجود رہے آخر میں محمد فیروز خان اور فہام فیروز نے سب کا شکریہ عدا کیا اس پروگرام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کنوینر پروگرام محمد فیروز خان نے بتایا السلام علیکم والیکم آج کا پروگرام میرے والد مہترم علی جناب محمد صلیم حانسہ کی یاد میں منفقت کیا گیا تھا اس پروگرام کا اس محفل شیر و عدب کا عرمان کا یاد سلیم اور دشتہ سال بھی میں نے اس پروگرام کی تطاقی دی اور یہ دوسرا پروگرام تھا جو میں نے ماشاءاللہ اللہ کی کرم سے انجام دیا اس میں بہت سارے مقامی شہری اکرام میں شکر کی تھی اور بہت سارے نادفامی تھے اور اخراج اقیدت پیش کی ہم نے اور دوسرا ہمارا ایک اور موضوع تھا وہ تھا اردو کو فروغ تو اردو کو فروغ کے لیے بھی کچھ ہمارے ساتھ کچھ عدیب لوگ تھے ہمارے ساتھ آپ کے والد صاحب خود بھی تو شاعر تھے جی میرے والد صاحب نے کہا ایک محبول شعر جو آپ نے دیکھا تمام ان رکٹی ہوئی جس تو مسلیم چلا بجھتے رہے ہم انہیں جلاتے رہے ہیں ان کو شعر و عدب کا بہت شعب تھا دوستوں کی مہتنی سجانے اور شعر و شاعری کرنا کا بہنتا شعب ان کے شعب کو ہی میں زندہ رسنا چاہتا ہوں اور ان کی روح کی تسکین کے لیے آپ یہ تمام کرتے ہیں آپ کی دعوت پر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عدیب اور عدب نواز لوگ تشریف لائے کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے میں ان کا بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کا بہت شکریہ کرتا ہوں اور ان کا جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ میرے ناچیز کی دعوت پر شکریہ کرتی انہوں نے اور آئندہ سال بھی میں ان کو بلاتا ہوں اور ان میں سنسکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے خاندار دے کہ بہت سارے عدیب دیریاں تشریف لائے اور ان کے لیے